اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھک ٹھاک یہ میرے پاس بھائی کا یہ ہے اس کا میٹر خراب ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں نا یہ میٹر باڈی بیس ٹوٹ گئی ہے نیچے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی میٹر مشین میں آپ کو چک کروا دوں جو اس کو کیا مسئلہ ہے یہ میں دکھا دوں آپ کو ویل گھما رہا ہے اندر سے تو یہ ایسے جانکہ ہاتھ کی سپیٹ سے ساٹھ ستہ رہ سی تک کلی جاتی ہے یہ میٹر مشین ڈیڈ تو نہیں ہو جاتی پس اس کو رپیر کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں بالکل یعنی کہ آرام سے جائے گی اور آرام سے واپس آئے گی جتنی جینین سپیٹ ہوگی ویسے ہی میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں تو اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے آسان مسئلہ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھا دوستو لا لگا کے پھر میں آپ کو چلا کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے گھما رہا ہے اور کیوں اتنا جا رہا ہے یہ دیکھا دوستو یہ میں نے کھول لیا ہے اب نوکس یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ اوپر والی جو سلور پلیٹ ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے نا اوپر والی سلور جو پلیٹ ہے ادھر سے یعنی کہ نیچے ہے لگنے کی وجہ سے نیچے ہے اب یہ دیکھیں ادھر سے میں آپ کو صحیح دکھا دوں یہ دیکھیں یہ اوپر ہے ٹھیک ہے یہ اوپر ہے اس کا یعنی کہ آسان طریقہ میں آپ کو ایک اور مشین سے یعنی کہ اس کا نوکس میں دکھا دیتا ہوں جو کیسے یعنی کہ ایسے میٹر ہوتا ہے ایسے ایسے میٹر ہوتا ہے تو سامنے سے لگے یعنی کہ یہ ادھر سے لگے گی تو مشین جو ہے نا ایسے ٹیڑی ہو جائے گی ٹیڑی ہو جائے گی تو ایسے ٹیڑی ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا یہ پلیٹ ٹیڑی ہو جائے گی پلیٹ کیسے ٹیڑی ہو جائے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نمبرنگ والی سیڈ ہے ٹھیک ہے یہ نمبرنگ والی سیڈ ہوگی ایسے لگے گی نا اس سیڈ سے یعنی کہ لگے گی اور یہ اوپر والی یہ دو یو پتی ہیں جو ہیں یہ تیڑی ہو جائیں گی تیڑی جب ہوں گی یہ دیکھیں یہ پلیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایسے تیڑی ہو جائے گی یعنی کہ یہ ایسے یہ تو پھر تیڑی جو ہو جائے گی یہ یہ جگہ یہاں میگنے نیچے پلیٹ کے ساتھ لگنے لگ جائے گ یعنی کہ ٹکر کھائے گی تو وہ سوئی جو ہے جمپ کرے گی یہ دیکھیں نا یہ ایسے ہو جائے گی تو یہ جمپ کرے گی یہ بلکل سنٹر ہے یہ ہی چیز یہ سنٹر والی جو پن ہے یہی بس اس سے کام چلے یہ باقی جو ہے نا یہ میگنٹ سے کام کرے گا یعنی کہ اور یہ چیز یعنی کہ آپ دیکھ لیں جب اس کے سہارے پہ چلے یعنی کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سنٹر ہو اچھا اس کا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا یعنی کہ یہ پلیٹ ادھر ادھر ہوگی تو سیڈوں پہ لگے گی یہ اب اس کی پلیٹ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ آسان طریقہ ہے یعنی کہ یہ چیک کرنے کا جیسے میٹر لگے گا تو ادھر سے لگے گا تو یہ ادھر لگا ہے تو یہ سیڈ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سیڈ جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے یہ نیچے ہے اب یہ اوپر ہے یہ دیکھیں یہ سیڈ اوپر ہے اب اس کو سیڈا کیسے کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی جو ہے نا سوئی ایسے آپ نکال لیں یہاں سے پکڑ کے گھما لینا ہے بس اس کی نمبرنگ نہیں نکال لیں یہ بانک سے پکڑ کے اس کو یعنی کہ یہ ایسے لگا ہے نا اب ادھر کریں گے یعنی کہ اس سیڈ پہ یعنی کہ اس سیڈ کے سٹ ماریں گے اسے سیدھا کریں گے یہ بلکل اوپر والی پلیٹ برابر ہو پھر سے ہی چلے گا یہ دیکھو دوستہ میں نے یہاں بانک میں پکڑ لیا ہے اور یہ نمبرنگ والی سیڈ یعنی کہ ادھر لگی ہے نا گاڑی تو یہ مشین ایسے ٹیڑی ہوگی اب اس کو واپس ادھر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ واپس میں نے ادھر پکڑ لیا ہے تو واپس ادھر یعنی کہ پلاس سے یا کئی ہتھوڑا نہ ہو چھوٹی چیز ہو تو پھر جو ہے نا یہ بار بار یہ پلیٹ دیکھ لینی ہے جو سنٹر ہو اور واپس بھی صحیح ہے یہ دیکھیں اب میں نکال کے دیکھتا ہوں جبھی سنٹر ہے کیا ہے باہر جا کے روشنی پہ دیکھتے ہیں یہ اب دیکھیں دوستو یہ دیکھیں پلیٹ جو ہے نا بلکل برابر ہو گیا یہاں بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں یعنی کہ یہ اوپر نیچے نہ ہو یعنی کہ اس سیٹ سے نیچے ہو اس سیٹ سے اوپر ہو تو میٹر صحیح نہیں چلے گا یعنی کہ سوئی جمپ کرے گی ٹھیک ہے اب ایسے بھی چیک کر لینا ہے ہاتھ سے یہ دیکھیں میں نیچے پیچ کس سے گھمارا ہوں بلکل صحیح چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ میٹر مشین نہیں گاڑی ہے اس کو میٹر مشین کو کیا ہو جاتا ہے بس یہ ٹیڑی ہو اس کے وال ٹیڑے ہو جائے یا ایسے کوئی خرابی ہو جائے تو آپ خود ہی ٹھیک کر لیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنا اور جو پرانی مشین ہو پرانی مشین ہوگی تو اس میں جو ہے نا اس گیڈ میں یہ میں آپ کو دکھا دوں اس گیڈ میں جو ہے نا سلیکون گریس ہوتی ہے میری پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا ہے گریس بھرنے کا طریقہ یعنی کہ سوئی جمپ نہیں کرے گی کیونکہ اس کی تو نئی مشین ہے اس میں گریس ہے وہ سلیکون گریس آپ جو ہے نا کسی گریس ایل والے سے یا کہیں جو ہے نا بسوں یا کوئی بڑی گاڑیوں والے جو ہے نا وہ گیر بکسہ یا کوئی چیز یعنی کہ گریس کرتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے گریس سلیکون گریس ٹھیک ہے وہ ہی آپ لے کے رکھ لیں وہ آپ کا اوزار ہے وہ آپ جو ہے نا میٹر ایسے بنا لیں گے کیونکہ آل راؤنڈر بن جائے میرے چینل میں آل راؤنڈر ویڈیو ہے یعنی کہ الیکٹرک بائیک کے اور الیکٹریشن کے سٹارٹنگ کرنٹ کے ہر موٹ سیکل کے سٹارٹ نہ ہو تو کرنٹ کیسے آتا ہے وہ یعنی کہ وہ ہر قسم کے ویڈیو ہے آپ جو ہے میرا چینل میں ویزیٹ کریں اور پوری یعنی کہ آپ کو ہر چیز کے ویڈیو مل جائیں گے یعنی کہ موٹر سیکل ویکل کے بارے میں ٹھیک ہے یہ میں نے سوئی سیٹ کر لی ہے زیرو پہ سیٹ کرنی ہے اب میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کیسے چلتا ہے یہ دیکھا دوستو یہ اب دیکھیں یہ ہاتھ سے گھوم رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھ سے گھوم رہا ہے یہ میں ویل اب روک رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بریک مار دیا یہ آرام سے واپس جا رہی ہے اور اب چلاو بھئی یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے چلا رہا ہے تو ایسے آپ نے ٹھیک کرنی ہے باقی تو آپ فیٹ کر لیں گے میٹر یعنی کے باڈی میں تو فیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ مار ڈال ہے اس کا یعنی کے یہ مار ڈال دیکھ لیں آپ یہ اتنا جلدی مخین ڈیڈ تو نہیں ہو جاتی ہے اتنا جلدی ڈیڈ نہیں ہو جاتی بس یہ ہے جو بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اسلام علیکم